ہیلو فرنڈز کیسے آپ لوگ امید ہیں فٹ ہیں لائف انجوائی کر رہے ہیں فرنڈز ہی ڈیٹیل سے وڈیو شیئر کریں گے کلفہ ساکے اباؤٹ سپیشلی یہ ہمارا سمر کا ساکھ ہوتا ہے اور یہ فیزیکلی پہت زیادہ گرین ہوتا ہے اور پہت زیادہ جوسی جوسی سے اس کے لیوز ہوتے ہیں اس کو ہم ہمیشہ سیڈ سے گروہ کرتے ہیں اور جب اس کا پلانٹ تھوڑا سا مچیور ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو بالکل بھی ہارویسٹ نہیں کرتے تو اس کے اوپر سیڈ پوڈز بنتے ہیں اور ان سیڈ پوڈز کے اندر اس کے چھوٹے چھوٹے بلیک کلر کے سیڈز ہوتے ہیں اور یہ دکھنے میں جو ہمارا سرسوں کا ساکھ ہوتا ہے اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کو بہت سارے لوگ سپیشلی بنگلہ دیش انڈیا میں بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اب تو ہمارے پاکستان میں بھی اس کو بہت زیادہ ہارویسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے جو سیڈز ہوتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے بلیک کلرز کے ہوتے ہیں آپ چاہے تو اس کو سال کے لیے دو سال کے لیے ایزلی سٹور کر سکتے ہیں اور جیسے ہی گرمیاں سٹارٹ ہونے لگے جنوری فروری مارچ اپریل میں اس کے سیڈز آپ ڈیریکٹ لگائیں مٹی میں اس کے سارے سیڈ جرمنیٹ ہو جاتی ہیں اور یہ بہت ہی ایزی ٹو گرو ہے مطلب بلکل سادہ سی مٹی میں بھی آپ اس کے سیڈز لگائیں گے تو سارے سیڈ جرمنیٹ ہو جائیں گے کلفہ ساکھ کے بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس ہیں سپیچلی جو لوگ سمر میں ساکھ کو لائک کرتے ہیں وہ اس کو لازمی سیڈز سے گرو کریں جو ہمارا سرسوں کا ساکھ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ہمیں ونٹرز میں آویلیبل ہوتا ہے مطلب دسمبر میں جنوری میں یا نومبر کے بلکل سارٹ میں آجاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ ونٹرز کے علاوہ گرمیوں میں بھی بہت سارا ساکھ کھانا لائک کرتے ہیں تو وہ کلفہ ساکھ گرو کریں اس کا ٹیسٹ اس سے بھی بہت زبردست ہے اور ہمیشہ اس کو چوڑے چوڑے گملوں میں گرو کریں مطلب پیالہ ٹائپ گملہ ہو مٹی کا گملہ ہو تو زبردست ہے اس کو ہمیشہ ون ٹائم فٹی لائزر دینا ہے مطلب جب آپ اس کے سیڈ لگا رہے ہیں تب ہی آپ کوئی فورٹی پرسنٹ خات ڈال دیں اور سکسٹی پرسنٹ بلکل سادہ سی مٹی ڈالیں سیڈ لگائیں ہلکا سا اوپر کور کریں فرس ٹائم تھوڑا سا زیادہ پانی دیں آپ کے سارے سیڈ جرمنیٹ ہوں گے اور بار بار آپ کو فٹی لائزر بھی نہیں دینا پڑے گا اس کے اوپر کوئی پیسٹ کا اٹیک نہیں ہوتا کوئی آپ نے انٹی کوئی بھی ایسا سپریہ نہیں کرنا ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ اس کو آرگینک گروہ ہونے دیں کوئی بھی آپ انڈیریکٹ کوئی بھی ایسا فٹی لائزر نہ ڈالیں جو آپ کا ان آرگینک ہو سپیشل آپ آوائیڈ کریں یوریا سے ڈی اے پی اس کو آپ کمپوز دیں آپ ورمی کمپوز دیں آپ کے پلانٹس بلکل پرفیکٹ چلیں گے اور یہ ہمارا کچھ سیزنل پلانٹ ہے اگر اس کی زیادہ کیئر کریں تو یہ ایک سال سے زیادہ بھی چل جاتا ہے آپ اس کو جتنا اوپر سے ہارویس کریں گے یہ دوبارہ ری گروہ ہوگا اگر آپ چاہیں تو اس کو کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی مشکل پروسس ہے لیکن جو سب سے آسان ہے آپ اس کو سیڈ سے گروہ کریں اس کے سیڈ سارے ہی جرمینیٹ ہوتی ہیں مطلب ہنڈر پرسنٹ آپ کو جرمینیشن ملتی ہے اوورال کچھن گارلنگ آپ میکسیمم کیا کریں سپیشلی آپ ٹوماتوز کو آپ ویگیز کو اور آپ چلیز کے پلانٹ زیادہ گروہ کیا کریں مٹی کا گملہ آئیڈیل ہوتا ہے ایک جرنیج ہول ہو اوپر چھوٹا سا پتھر رکھ دیں سادہ سی مٹی فیل کریں کوئی بھی فٹی لائزر ڈال سکتے ہیں سب سے سستہ فٹی لائزر آپ کو گلی سڑی گوبر کی خات ملتی ہے وہ آپ کلیکٹ کر لیں اس کو فلی ڈی کمپوز لینا ہے اگر وہ ڈی کمپوز نہیں ہوگی کچھی خات ہوگی تو وہ گملے کے اندر بہت زیادہ ہیٹ پیدا کریں اگر آپ کے پلانٹ زیادہ کی روٹس خراب ہونے لگے گی اس نے گلی سڑی گوبر کی خات جب بھی یوز کرنی ہے فلی ڈی کمپوز یوز کرنی ہے اور ایسے پلانٹ کو اپنے ہنڈر پرسنٹ آؤٹ ہو رکھنے ہیں اگر آپ چاہیں تو سیمی شیڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں گرین نیٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ کے پلانٹ ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ گروہ کریں گے اور پانی کے معاملے میں جو ہمارا کلفہ ساگ ہے وہ تھوڑا سا سینسٹیو ہے آپ نے اس کو پانی دو دن بعد تین دن بعد پانی دینا ہے اور اگر سردیوں میں بھی آپ اس کو سروائیو کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو شیڈی اریا میں رکھا ہے پھر آپ نے کم سے کم سات سے دس دن پانی دینا ہے گملے کی مٹی آپ نے تھوڑی سی ڈائے رکھنی ہے اور جو گرمیوں کا مصم ہوگا تو اس میں آپ نے تھوڑی سی موائز رکھنی ہے آپ کا پلانٹ بلکل پرفیکٹ چلے گا اچھے سے اس کی گروہت ہوگی میکسیمم ہارویسٹنگ ہوگی اور کم سے کم پانی دینا پڑے گا اور کم سے کم فرٹی لائزر دینا پڑے گا اور اس کو آپ لازمی گروہ کریں اس کو آپ سیڈ سے کیسے گروہ کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں وڈیو شیئر کیا اس کو آپ بلکل آپ سٹارٹ سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر چینل اچھا لگا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں ڈیٹیو فرنڈز